ڈی آئے جی ایس اس پی جو گینر کمار کے ادھکستہ میں برحسپتیوار کو پولیس لائن سبھاگار میں یاتا یات ویوستہ کے سوہوسے طریقے سے سنچالن کے سمبند میں سجھاؤ ہے تو سمبرانت ویکٹیوں کی گوستی کی گئی اس دوران سہر کے ٹرانسپورٹ نگر سے راجگھاٹ پل تک روجانہ لگنے والے جام کی پرمکھ وجہ سڑکوں پر ٹھیلے والوں کا قبضہ ہے سہرواسیوں نے سجھاؤ دیا ہے کہ اگر ٹھیلے والوں کو سڑک سے دور کر ویوستیت کر دیا جائے تو جام سے نزاد مل جائے گی لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ نگر سے راجگھاٹ پل تک سڑک پر اتکرمن ہونے کی وجہ سے ہی جام لگتا ہے چوراہوے کے آس پاس اور سڑک پر ہی ٹھیلے والے دکان لگا لیتے ہیں ٹھیلوں پر سامان خریدنے کے لیے گرہک اپنے وہاں سڑک پر روک دیتے ہیں اس سے جام لگ جاتا ہے اسی طرح راجگھاٹ پل سے پہلے ہربرٹ بندے کی اور کٹے مارک پر لوگ گاڑی اچانک موڑ دیتے ہیں وہاں پر جب پولیس موجود ہوتی ہے تب تک تو گنیمت رہتی ہے نہیں تو جام لگ جاتا ہے یہی حال ٹرانسپورٹ نگر چوراہے پر بھی ہے ساتھ ہی لوگوں نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ نگر سے لے کر راجگھاٹ پل تک جام کی بڑی وجہ ہے کہ ٹھیلے والے بلکل سڑک پر آ جاتے ہیں جس وجہ سے لوگ خریداری کرنے کو رکھتے ہیں اور جام لگ جاتا ہے ٹھیلے والوں کو تھوڑا پیچھے یا دوسری جگہ پر بھیجا جائے تو جام سے نزاد مل سکتی ہے یہاں پر کڑائی سے ٹرائفک نیموں کا پالن کرانا ہوگا آٹو والے کہیں پر بھی گاڑی روک دیتے ہیں چوراہے کے پاس ان کا ہی قبضہ رہتا ہے جس وجہ سے جام لگ جاتا ہے اگر آٹو کو چوراہوں سے دور بیوستیت کر دیا جائے تو جام پر کافی حد تک انکس لگائے جا سکتا ہے اس دوران پولیس ادھیکشک یاتیات شیطر دیکاری یاتیات آٹیو گوریکپور انیتا سنگھ ندکشک یاتیات ڈاکٹر سنجیف گلاتی چیف وارڈن سیویل ڈیفنس ڈاکٹر شیف سنکر شاہی سنتوس کمار ڈاکٹر آسی شیرواستو راجیس چودری وکاس جلان جے دیویدی میزر پٹیشوری سنگھ سید آرشیف راوف سردار جسپال سنگھ آسی سرواستو سورف گپتا راگینر کمار تیواری سری اجی کمار شرما سہیت انی سمبراند گرمار موجود رہے اس سمبند میں گوریکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے آرٹیو گوریکپور انیتا سنگھ اور ڈی آئی جی سسپ جوگینر کمار نے کہا رہی ہے کہیں ان کوئی سمسیہ آ رہی ہے اس سے نکھ جائے اس کے سمبند میں چونکہ آپ اس سہت کے ہیں سہت کی ہر چیز آپ کو پتا ہے کس طرح سے ہم اس سمسیہ سے نجات پائیں کیا بہتر کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے برمول سجھاؤ ہم آمنتر کرتے ہیں جہاں پر آپ کو بلائے گیا ہے جہاں پر آپ اپنے باتوں کو رکھ سکتے ہیں آپ شروع کریں گے آپ نام بتا دیں گے نام اور سنگٹھن بتا دیں گے اور پھر اپنے سجھاؤ کو پوائنٹ رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے سجھاؤ موائل وات ممبر سجھاؤ جو آمنتر کیا گے تو آپ کی پرمیسن سے سجھاؤ 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 بہت سجھاؤ بہت شکر بہت وات سجھاؤ ہمارے بہت ہمارے بہت کرتے ہیں اور سجھاؤ کرتے ہیں اور ریپیٹیشن کے پوچ پہ پہ سجھاؤ دیا جا رہے کیا کہ فک tiver دیا اگل سجھاؤ اگل لیکن لیکن خلال خش راہ پی فکر اور جو دی سجھاؤ back چذ دیا فکر موسیقی 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 نمبر ہم جاری کر رہے ہیں جو یہ نمبر ہے ہم سب کو باتیں گے بھی یہ نمبر ہم دے رہے ہیں اس نمبر پہ سبی لوگ جو پبلک کے لوگ ہیں وہ ہمیں سجاو دے سکتے ہیں کہ یہ نمبر ہمارے سیو ٹریفک چلائیں گے سیو ٹریفک کے پاس رہے گا اور وہی ڈوکومنٹیشن کریں گے اس چیز کا انس کے جاو فیس کہ یہ لوگ یہ واتس اپ نمبر پہ جو سوچنے بھی جائے گی اور جو ٹھیک ہمیں سجاو لگے گی پھر کہ اس واتس اپ نمبر پہ سمشیا کو شیئر کریں صرف سجاو کو شیئر کریں سمشیا ہم نے سب کو پتا ہے پورے سبی لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سمشیا کیا ہے ہمارے ٹریفک کی ہم صرف سجاو کے لئے اور اس کو کچھ اکرمیٹیشن کر سکتے ہیں تو اس کو کرنے کے لئے یہ اکرتے ہوئے ہیں اور آگے اسی نمبر پہ ہم لوگ جو سجاو دی جائے جائے سجاو آپ کو بہت اچھے سجاو آئے کئی لوگوں نے بہت اچھے سجاو دیے کچھ لوگوں نے اس دن کے سجاو دیے جس میں ہم لوگ ہمارس اکرموں کو بھٹا ہے کیا کسکتے ہیں تو یہ یہ سجاو دیں گے اس میں ہم لوگ بھوکیوں پہ جا کے آپ کو کے بیٹی بھوکیوں پہ جا کے دے گی دس دن تک ہم کبھیلے سے زیادہ کو چلایں نمیم blev جس جب تک کہ سجاو سب دا آجائے جب آپ کو جانتے ہیں تو اس چیز کو آپ لوگ سب کو دے دیجئے گا باٹ دیجئے گا پر سکو دے دیجئے گا پر سکتے ہیں اس کے لفت کو دے دیجئے ڈباہ پارت دیجئے تو ہم لوگ یہ پریس میں آئے گا تاکہ پبلک کی حصار کو پتا رہے ہیں جو سوجھاو آپ لوگ آگے اس پہ ہم لوگ عمل کریں گے پولیس و باٹنٹسو پاسکے کی بھی کریں گی اور جو ہم نے خوابوں کریں گے تب ان سے خمیصر صاحب اور ڈیم صاحب کو بھی انمار کریں گے نگا تیگم کو بھی انمار کریں گے تاکہ جو ہے اس پر ہم لوگ آگے بڑھ سکے یہ چیزیں ہم کریں گے اور اس کا پرسیس کریں گے کہ ہم کچھ ستا ہی سماتھا نکال پائے ترافک ملے کر کے کیونکہ جیسا آپ نے بتا ہے کہ اتنی پاپولیشن ہو گئی ہے سہر کی اور سڑکہ چھوڑی کتنی ہے ہم آپ سمجھ جانتے ہیں تو اس کی سمجھیں کو سمجھ جانتے ہیں کہ آپ یہاں بھی چلائیں گے کہ لوگ سمجھیں اس چیز کو کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ پارکنگ پر کھڑی کر کے سامان چھوڑے تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہر آج بھی روڈ پر کھڑی ہوگے وہاں کو پارکنگ سے کون جائے اور کون کرے کام اس چیز کو نہیں کرتے ہو تو ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ پبلک میں جائے ہم پیپرس میں اس لیے چیزیں آئے جیدہ سے جیدہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہماری وجہ سے گھڑے چھوڑا ہے اور بیچ میں اس لیے چھوڑا ہو گیا تھا پوری جام لگانا پہ آدھے گھنٹے تک وہ بھائی خسندہ ہی کر رہا کھڑے ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑی چھوڑا تھا پھر خیر اس کو چیز کر رہا ہے جاں کروئی اس پر لیکن ایسی ایک آدمی کو درد دینے سے چھا سٹھ لاکھ کیسے سجھ رہے بڑی مشکل کام ایک آدمی کو درد دینے سے لوگڑ کا بہت ہے بھی فائنس لگا دے ہم بھائی لگائیں گے تو وہ سنن سکتا ہے لیکن دس لاکھ اور جس کی گاڑی پکڑی جاتی ہے وہ ہی جانتا ہے کہ اس کو چھوڑانے کے لیے وہ کتنے جوگاڑ ڈالاتا ہے جوگاڑ سے آشا ہے کہ ہر طریقہ ہڑتا ہے وہ کیسا میری گاڑی چھوٹ جائے کیسے ہر کوئی ایک ایک human tendency ہے تو ہم لوگ کوشش کریں کہ پبلک کے دماغ میں بیٹھے لوگوں کے دماغ میں بیٹھے جانتا ہے جانتا ہے کہ ایک ایک آدمی چیز کو سمجھے اور سمجھا کرنے کے لیے خود جھوڑے کیونکہ پارٹی سے پیشنگ کی گزر نہیں ہو سکتا تو جو لوگ اپنی سجا اور کچھ لوگوں کو باقی دینا ہے وہ لوگ ایس پی ٹریفک اسیو ٹریفک نور کر رہے ہیں آپ پھر میں دیں گے دیں گے دیں گے دیکھنے آئے گی تاکہ ہمیں چیزوں کو مدد کریں اور ایک ایک کمیٹی آپ دس لوگوں کے آپ لوگوں کی ابھی بنا لیجئے گا ابھی ان لوگوں سے ڈسکس کر لیجئے دینا چاہتے ہیں وہ لوگ آپ کر لیجئے میں ٹریفک کے لوگوں سے بھی بات جوں گا اور پھر آپ لوگ یہاں سے پرستان کر سکے گے اس کے لیے بہت دنگے بات کی آپ لوگ یہاں آئے اور آپ نے اتنا ہموں لیے سمجھ دیا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور چچائے کی ہم ابھی ٹریفک کے سپاہیوں سے بات کریں گے وہ بھی شجا اور ان سے بھی شجا ہو لیں گے کہ تم کیا سجان جس کے لیے بھونگاڑ تھانے کا یا سپاہی جو ٹریفک کے لیے کھڑا ہوا ہے چوبیس گھنٹے دن ہے رات ہے باریس ہے وہ دھوے کو کھا رہا ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے وہ بھی شجا دے سکتے کہ سب یہ کام ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے بڑا تف کام ہے کبھی کبھی کہتے ہیں سب سپاہی کھڑا نہیں ہے چورائے پر چورائے پر چورائے پر کھڑا ہوگے دیکھیں کہ مسکل کام ہے چورائے پر چورائے پر کھڑا ہونا چاہیے بڑا نہیں بڑا ہوسکتے ہیں پوریسی نے سب سے سب سے سب کھڑا ہوسک ہوسکتے ہیں گل میں وہ چھے پر کھڑا ہوسکتے ہیں پہم لوگ ان کو موٹیویٹ کریں گے اور ان سے بھی کام کیسے نہ سکتے ہیں ان سے اس کیلئے بڑا خوش ان سے بھی کوئی سجاو نہیں ہے آپ کو بہت میں زندہ وقت کریں آپ کو آئے سبیلوک آپ کا جو بھی سجاو ہے اگر کسی نے لکھا ہے تو پاکیں ہمارے سیو ساپ کے پاس ہے آج دی آئی جی صاحب نے ایس پی ٹرافک کے ساتھ مل کر ناغرک سرکزہ سمجھٹن کے کچھ انجیوز کے اور جو ان کے سدہ سگرن ہیں ان کو بلائے تھا اور ان سے ایک سجھاو یا رائے بھی لی کہ ہم ٹرافک پر بوستہ کو کیسے صدہار سکتے ہیں گورپور میں جو جان کی سمجھ سے آ رہی ہے اور آم پبلک بھی اس چیز کو جھیلتی ہے جو کی بہت امپورٹنٹ ہم لوگوں کی سیوہ رہتی ہے کہ امیجنسی سیوہ رہتی ہے اس کو بھی پہنچنے میں گنتا وستہ پر بہت زیادہ دکھت آنے لگتی ہے تو ٹرافک کو کس طرح سے صدہارا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس میں اگر سڑکوں پر جو اتکرمان ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے کم کیا سکتا ہے اور کیا کیا رائے ہو سکتی ہے آم جنتا سے بھی آم جنتا سے کیا ہم اپیکشائیں کرتے ہیں ان سارے وشہ پر ان سے رائے اور سجھاو لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ویبن ویبھاگوں سے سمبند دیتے ہیں ان کو بھی سمنوے ستھاپت کر کے ان سے بھی سمنوے ستھاپت کر کے ان پر اس طرح کے کاروہی کرانے کے لیے ریاجی صاحب اکنے دشت کریں گے تاکہ جنپد گورکپور میں ٹرافک کی کوئی سمسیاں نہ ہوتے ہیں میں ہم سہر کے اندر پردیس کرنے کے لیے یہاں اوپر جو اس کے پہلے بھی اس کے لیے کئی بار آپ تک سے یہ باتیں پہنچی ہیں وہاں یہ جو پرائیویٹ روزویل یہ اسی بہتے ہیں تو ان کے وجہ سے وہاں ہمیسہ جام کی ستھاپن رہتی ہے اور آپ کے بھارا یہ کہا بھی گیا تھا سنب سوچا سکتا کہ ماں کے چمیلے تو کچھ دن بار ہم لوگ اس کے کاری کریں گے لیکن اب تک وہ وہیں لگا رہا ہے نہیں اس کے بارے میں آپ کو شاید تھوڑی سی گلت جانکاری ہے اس پلکش میں ہم نے سرکشہ ماں میں ہی ہم نے کاریب پچاس بسوں کو چالان کیا ہے اور نیرود بھی کیا تھا اس پی ٹرافک کے ساتھ مل کر اور آپ ابھی دیکھیں گے تو وہاں پہ جو پیٹرول پمپ پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں لگزری گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں وہ سب اب نہیں کھڑی ہوتی ہیں ہاں ضرورت ہے اس ابھیان کو اور بھی آگے چلانے کی اور ہم آر اس پی ٹرافک اس چیز کے لئے بلکل درد نشید کر چکے ہیں کہ ان گاڑیوں کو ہم وہاں پہ اب نہیں کھڑا کرائیں گے اور اس کے لئے اب یہاں آگے چلاتے رہیں گے ہم لوگوں نے جو یہاں کے سبرانت ویکتی ہیں شہر کے بڑے گرمانے لوگ ہیں ان کو بلائیا تھا پریش کے مادم سے انفارمیشن دے کر کے کہ آپ لوگ جتنے بھی شہر کے لوگ ہیں ٹرافک کی سمشہ جو ہے ہمارے ٹرافک کے اس کو سجھاو کیا دے سکتے ہیں کیا سجھاو ہو سکتے ہیں جس سے ہم ٹرافک کی سمشہ کو ٹھیک کر سکیں پولیس ڈپارٹمنٹ ٹرافک کی سمشہ کو ٹھیک کرنے کے لئے کٹی بد ہے اور اسی لئے ہم لوگ ان سے بلا کر کے وچار بھی مرز کر رہے ہیں یہ کئی لوگوں نے سمشہوں کا سجھاو ونوے کی روپ میں دیا کہ ونوے کرایا جائے کئی اسطحان بتائے گئے ہم اس کی فیزیویلٹی دیکھیں گے ہم اگلے دس دن تک یہ سجھاو مانگیں گے سبی سے کہ سبی لوگ ہمیں سجھاو دے اور جنتہ کا شہر کا ہر ویکتی ہمیں سجھاو دے کہ کس طرح سے ہم لوگ ٹرافک کی سمشہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹرافک ڈپارٹمنٹ نگر نگم پریون ویباغ اور پرسحسن کے سہیوگ سے پارکنگ ویوستہ ٹھیک کریں کہاں کا پارکنگ ہو سکتی ہے اس کے لئے نگر نگم کے ساتھ بیٹھ کر کریں ہمارے سبی ادھکاری گرن اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور شہر کی ٹرافک ویباغ اٹھیک ہو اس کے لئے سبی پریاثرات ہیں ہم لوگوں نے ان سے یہ بھی سجھاو مانگا ہے کہ اپنے اپنے ایریا کی ہر ایک کی سپیسیفک سمشہیں جو ہے وہ بتائیں اور سمادھان اس کا جرور بتائیں ساتھ میں کیا سمادھان ہو سکتا ہے اس کے لئے ٹھیلوں کی کیا ویوستہ ہو سکتی ہے جو ٹھیلے چرہاؤں پر اور جگہ جگہ سامان بیچنے کے لئے لگتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم لوگ سوو ویبستیت کر سکتے ہیں کس طرح سے ان کا کوئی فکس اسطحان چائنیت کر سکتے ہیں جہاں پر یہ سامان اپنا کھڑے ہو کر کے بیچ سکیں اور ٹرافک جام میں سمشہ پیدا نہ کریں ان سبی سجھاووں کو لے کر کے اس چیز کی شروعات کی گئی ہے اور یہ ابھیان کنٹینوس چلے گا سجھاو کنٹینوس مانگے جائیں گے اور ان سجھاووں میں سے ایمپلیمنٹس بھی کریں گے جو ہم لوگ ایمپلیمنٹ کر پائیں گے تاکہ ٹرافک کو چیزوں کم ٹھیک کر سکیں تینکیو